سینجی کی بندش کے خلاف سینجی پمس کی ہرطا دوسرے روز بھی جاری رہی اس بندش کے خلاف رکشہ ڈریوروں نے احتجاجی ریلی نکالی ریلی بیرس کو بازار سے شروع ہوئی اور کوہاٹی چوک پر اختتام پذیر ہوئی رکشہ پر گیس بندش کے خلاف ناروں پر مشتمل بیدر دگائے گئے تھے سینجی پمس بند ہونی کی وجہ سے شہروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے آل پاکستان سینجی اسیسیشن خیبر مختلقہ کے صوبائی چیرمن فضل مقیم خان نے سینجی کے حوالے سے حکومتی پالیسی کو تنگیر کے نشانہ بنایا اور اس بندش کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا آج دوسرا دن چل رہا ہے کہ سینجی اسیشن کو بند کیا ہوا ہے اور با خدا آپ یہ یقین کر لیں کہ کی پی کے میں اور پاکستان اسیسیم گیز کی کوئی کمی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہ جان پوچھ کے بند کیے گئے ہیں لیکن خدا رہا کے پی کے چیف منسٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ انٹرمین کریں اور اسٹیشنوں کو کھلوائیں لاسٹ یئر انہوں نے اسٹیشن بند کیے تھے تو یہ بلدیاتی الیکشن سارا ہار گئے تھے خدا کی قسم کہا گیا تو اس طفح یہ ایک منسٹیشن بند کریں اگر کے پی کے سے تحریکن صاحب ختم نہ ہو گئی تو میرے موہ پہ دھوک دینا اٹھائیس لاکھ ویہیکلز کا روزدار اس سینجی کے سر پہ چل رہا ہے اٹھائیس لاکھ امپلائیس اس سینجی کے سر پہ چل رہا ہے یہ جناب ہم تو ان کے کولیجن پارٹر تھے لوگوں کے امپلائی کیا ہوا تھا انہوں نے جان پچھ کے اسٹیشن بند کر دیئے اسٹیشن کے رہنو میں نیاز خان کا کہنا تھا کہ حکومت اس کاروبار کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ یہاں پہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے وفاق نے نہ اس بارے میں ان کو کوئی نوٹس دیا ہے نہ ان کا مطلب کوئی فیصلہ ہوا ہے لیکن صرف پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے یہاں پہ کاروبار تباہ و برباد ہو رہا ہے ہم مطلب پی ٹی آئی سے مطلب یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں سی ایم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں گورنٹ سے ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کیلئے مطلب یہ مینگائی کو دیکھو یہ حالات کو دیکھو ایک سے ہی تھی مطلب یہ بھی سیکٹر انہوں نے بند کیا غریب خوار و زار ہو رہے ہیں سارے ٹیکسی سارے دس ٹین وغیرہ جو ہے مطلب آج بلکل مطلب سارے گاڑیاں اپنی جگہ پہ کڑی ہو گئی ہیں یہ لوگوں کے لئے بہت بڑی تکلیف ہے ہم الٹی میٹم دے دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہماری سوئی گئے جو ہے مطلب ان کو چالو کرو دفعہ چواری سے انہوں نے بلکل غیر قانونی لگائے ہوئے نہ گیس کی کوئی کمی ہے نہ پریشر کی کوئی کمی ہے لیکن یہ مطلب لوگوں کے اوپر زیر ظلم کر رہے اور یہ ظلم کی انتہا کر دیئے پی ٹی آئی کی حکومت نے